اسلام علیکم پیارے دوستو آج میں جو آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ملیشیا میں بدلتے ہوئے حالات کے بارے میں ملیشیا پہ اللہ کا کرن ہونے جا رہا ہے ملیشیا کے حالات جو ہے پہلے سے بہتر ہونے جا رہے ہیں ملیشیا میں ایک بہت بڑی خوشخبری جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں ہم آپ کو ملیشیا میں وہ لوگ واپس آ سکتے ہیں جنہوں نے یہاں پہ شادی کی ہوئی ہے جن کے پاس پی آر ہے پرمنٹ ریزیڈنٹ ہے یا جن کے پاس سیکنڈ ہوم کا ویزا ہے وہ لوگ بھی ملیشیا میں واپس آ سکتے تو اس لیے جو لوگ جتنے بھی لوگ ہیں جو پاکستان بیا پنگلہ دیش نیپال یا انڈونیشیا یا کہیں سے بھی وہ بلونگ کرتے ہیں ایون کے عرب کے بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پہ سیکنڈ ہوم لیے ہوئے ہیں تو ان سب کے لیے یہ خوشخبری کا لمحہ ہے کہ ملیشیا کی حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ دوبارہ ان لوگوں کو جو ہے واپس آنے کے لیے بول رہی ہے تھوڑا سا پروٹوکول ہوگا وہ تو ظاہر ہے ابھی کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں ایسا چل رہا ہے وہ ہوتا ہے ساتھ میں ابھی جو انہوں نے چینج کیا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے سیکنڈ ہوم لے رکھا ہے ملیشیا کا وہ بھی ملیشیا میں واپس آ سکتے ہیں جنہوں نے یہاں پہ شادی کی ہوئی ہے شادی کے ویزے والے جو فسے ہوئے ہیں وہ بھی ملیشیا میں واپس آ سکتے ہیں اور کچھ حضرات کچھ دوست جن کے پاس پی آر ہے جو اپنے ملکوں میں واپس گئے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی چانس ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ واپس آ سکتے ہیں جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ چینج ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو اور ایک اور بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو مجھے کچھ دوستوں نے بافصورت ذرائع سے جو پتا چلا ہے کچھ ملیشیا لوکل لوگوں سے جو پتا چلا ہے کہ جن لوگوں نے ملیشیا میں ابھی تک ویکسین ریجسٹر نہیں کروائی یا جن لوگوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی تو ملیشیا بھی جو ہے وہ بین کرنے جا رہا ہے ان کے ویٹس آب ان کے جو ٹک ٹوک ان کا جو کوئی بھی سوشل ویب سائٹس ہیں وہ جو ہے بین کرنے جا رہا ہے تو اس لیے پیارے دوستو جو لوگ ابھی تک اپنے موبائل پہ مائی سجاترہ پہ ویکسینیشن ریجسٹر نہیں کروا کروا سکے وہ برائے مہربانی وہ جو ہے وہ اپنی ویکسینیشن کو ریجسٹر کروائیں مائی سجاترہ پہ اور ویکسینیشن لگوائیں کیونکہ بینہ ویکسین کے اب بہت سی جو ویب سائٹیں ہیں وہ بند ہونے جا رہی ہیں آپ کی فار اگزیمپل اگر کوئی آدمی ویٹس آب چلا رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی نمبر پہ چلا رہا ہوگا تو ویٹس آب کا جو بھی نمبر ہے اگر اس آدمی کو ویکسین نہیں لگی ہوئی ہے تو وہ نمبر ایٹومیٹیکلی بند ہو جائے گا اس کا ویٹس آب بھی بند ہو جائے گا اس لیے جتنے بھی دوست ہیں جتنے بھی دوست ہیں وہ اپنی ویکسینیشن کے لیے مائس جاترہ پہ ریسٹریشن کروائیں اپوائنٹمنٹ لیں اور جن حضرات نے ابھی تک اپوائنٹمنٹ تک نہیں لی میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں آج کی ایک دوست کا فون آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپوائنٹمنٹ لی تھی اس ٹائم پہ میں بیمار ہو گیا تو بیمار ہونے کی وجہ سے جو ہے نا میری اپوائنٹمنٹ میں خود ہی کینسل کر دی تو وہ اپوائنٹمنٹ تو وہ کینسل کر چکا ہے اب وہ دوبارہ سے اپوائنٹمنٹ اپلائی کی ہے تو لیکن اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کو ابھی تک ملی نہیں ہے تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی اس کو ہر روز اپ ڈیٹ کرتے رہو تو اس لیے سب دوستوں سے گزارش ہے جن لوگوں نے بھی ابھی تک اپوائنٹمنٹ لی ہے یا نہیں لی نہیں لی تو وہ برائی مہربانی اپوائنٹمنٹ لیں اور جن دوستوں نے اپوائنٹمنٹ لے لی ہے وہ برائے مہربانی اپنی اپوائنٹمنٹ کو اپ ڈیٹ کرتے رہے تاکہ آپ کو جو مجودہ ڈیٹ ہے جو بھی ڈیٹ آنے والے دنوں میں آپ کو ملے وہ اپ ڈیٹ کرنے کی وجہ سے ہی جلدی ملتی ہے اس لیے برائے مہربانی آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ویکسینیشن ضرور لگوائیں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے میں خود آپ کے سامنے کھڑا ہوں مجھے ویکسینیشن لگ چکی ہے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے یہ افواہیں جو ہیں ان سے دور رہیں کہ ویکسین لگوانے سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے تو میری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہو سکے تو میرا چینل بھی سبسکرائب کریں میں انشاءاللہ آپ کو ملیشیا کے بارے میں آنے والے دنوں میں اچھی سے اچھی خبریں دیتا رہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم